موسیقی دالتوں سے واپس آیا اور ان کو یہ سیٹ مسلم لیگ نون کو ایک اور مل گئی ہے اب جو حالات واقعات ہیں اس میں ایک جو عمران خان صاحب کی طرف سے باقعدہ طور پر صحافیوں سے گفتگو کی گئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہی منصور علی شاہ صاحب نئے چیف جسٹس آئیں گے چار الکے کھول جائیں گے اور یہ حکومت گر جائے گی کل جناب عمر یوب صاحب جو کہ قائدہ اس بیختلاف ہیں نیشنل اسیمبلی کے اندر انہوں نے بھی ایسی بات کی کہ چند ایسے معاملات مارکے ہونے جا رہے ہیں جن کے بعد فوری طور پر ہر چیز تبدیل ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کے لیے راستہ ہموارش لیے ہوگا کیونکہ الیکشنز ہو جائیں گے یہ حکومت ٹوڑ جائے گی گر جائے گی دیکھئے حکومتیں تو بہت سی آئیں بہت سی گئیں اس حکومت کا جو پہرے دار ہے اس حکومت کی پہرے دار وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جیسے کوئی بھی حکومت اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے زیرے سایہ گر پنوان چڑھتی ہے بنتی ہے تو اس کی پہرے داری پھر اس کی حفاظت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے آج بھی ایسے ہی حالات ہیں عمران خان صاحب نے جو باتیں کیا ہے انہوں نے کہا جو ہو رہا ہے یہ بہت برا ہو رہا ہے اور اس کا نزلہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر گرے گا عدالت کو درخواست دی گئی ہے کہ جناب میرے بچوں سے بات کرانے کے لیے حکم کرے اور عمران خان صاحب کو اس بات کا بڑا تکلیف بھی ہے اور کسی بھی باپ کو ہوگا کہ اگر ان کی اپنی والد بچوں سے بات نہیں ہو سکتی اب ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے جی کہ پوری تحریک انصاف کے ذہن میں ایک چیز یہ بات آ چکی ہے اور عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ جب تک وہ باہر نہیں آئیں گے اس وقت تک تحریک انصاف میں ان فائٹنگ کھیچاتا نہیں کوئی حماد حضر صاحب کے خلاف بول رہا ہے کوئی عمر ایوب صاحب کے خلاف بول رہا ہے کوئی اور لوگوں کے خلاف بول رہا ہے کوئی کسی کے حق میں بول رہا ہے یہ چلتا رہا ہے عمران خان صاحب کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ وہ اس وقت جیل سے کس طرح باہر آ سکتے ہیں اس لیے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں بخشتے اور ان کو بھی یہ وارننگ دیتے رہتے ہیں کہ جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ اسٹیبلشمنٹ کو بھگتنا پڑے گا اور ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی معاملات ہوئے ہیں اس کی حالت ایسے ہے کہ حکومت ایسے نہیں چل پائے گی کیا واقعی حکومت ایسے ہی گر جائے گی دیکھئے اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی کئی طرح بتا چکا ہوں لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف منصور علی شاہ صاحب کا کہا رہی ہے کہ آنے سے پہلے ان کو بڑی تنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے نہ منصور علی شاہ صاحب حکومت گرانے آ رہے ہیں نہ ہی گرائیں گے اور نہ ہی یہ حکومت گرے گی یہ حکومت تب ہی گرے گی جب اسٹیبلشمنٹ میں کئی دور آپ کو بتا چکا ہوں انہوں نے فیصلہ کر لینا ہے کہ اس حکومت کو گرنے دیں جائے ختم ہو جائے تو حکومت گر جائے گی اب جو مزے کی بات ہے کہ حکومت کے اب آپ اس کو اگر کرٹیکلی دیکھیں حکومت کے حواسوں پر سوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان اب وہ ڈیلی میل کی خبر ہے جی اس کے اندر عمران خان کو ڈسکریس لیڈر کے طور پر یا ڈسکریسٹ ایکس پرائم میسٹر کے طور پر اڈریس کیا گیا ہے پوری حکومت آج اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بیریسٹر کیل ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس کے اوپر بتایا کہ یہ کلٹ فالوئنگ ہے اور یہ بلائنڈ فالوئنگ فیلوز لوگ ہیں اور یہ ایک ذہنی مرض ہے جس کے تحت لوگ مبتلا ہیں عمران خان کی محبت کے اندر اور عمران خان کو ڈسکریسٹ کے طور پر ڈیلی میل نے لی ہے وہی ڈیلی میل جس کے اندر شہباز شریف صاحب کے اوپر جھوٹا میں دوبارہ کہوں گا جھوٹا الزام لگایا گیا کہ ڈیویڈ ڈیفٹ کا پیسہ کھا لیا ہے بعد میں وہ لینے کے دینے پڑ گئے اور وہ سرے سے جھوٹا الزام تھا آج انہوں نے الزام تو کیا لگانا انہوں نے ڈسکریسٹ کا لفظ استعمال کیا تو طریق انصاف کھا لی بلکل ڈیفرمیشن کا اندر سوٹ کرنا چاہیے لیکن ڈیلی میل نے الزام نہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف جو ای میلز لکھی گئی ہیں آکسورڈ یونیورسٹی کو اور بائی دوئے ان شخصیت جو خورم جٹ صاحب میں بائی دوئے جو باقاعدہ طور پر خورم رشید بٹ صاحب ساری خورم رشید بٹ صاحب جو شکایت کنندہ ہے ان کو میں نے آج اپنے جو 365 نیوز پر میرا پروگرام اس کے اندر میں نے لیا تھا اور ان کو باقاعدہ طور پر میں نے پوچھا آپ کا تعلق کس سے انہوں نے کہا جی پی ایم ایل این سے ہے میں نے کہی آپ کو پارٹنر نے کہا نہیں میں خود گیا ہوں وہاں پر تو میں نے کہی آپ نے کہا کہ کوئی چانس نہیں ہے اپنی ویڈیو میں بھی عمران خان صاحب کا اور وہ نہیں لڑ سکتے تو کیا انیورسٹی نے آپ کو یہ بتا دیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو وہ فیصلہ کریں گے لیکن میں نے بارال وائس چانسلر پدنی کس آفس میں میں گیا اور سب کچھ ہو گئے دیکھیں فیصلہ ایورسٹی اف آکسپورٹ نے کرنا ہے ایمیلز آئیں سب کچھ آیا وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ گورنمنٹ نے کیا ہے لیکن بہت ساری چیزیں حکومت کے حواسوں پر عمران خان اس لیے سوار ہے ابھی بھی کہ یہ دیکھیں آپ پوری سیاست اس وقت عمران خان کے اردگرد ضرور گھومتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ ضرورت نہیں تھی آکسپورٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا الیکشن ہے عمران خان حصہ لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں آپ ایمیلز بجوائیں آپ بلکل کیمپین کریں پریس کانفرنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح کچھ عرصے پہلے جو عدد میں نکاح کیس تھا وہ قومی مسئلہ بنا ہوا تھا ہمارے لیے اور باقیدہ طور پر پی ٹی وی بھی خاور مانکہ صاحب کو دکھا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بہت زاری چیزیں عجیب ہو رہی تھے تو آپ کے حواسوں کے اوپر کیوں یہ چیزیں اتاری ہو جاتی ہیں آکسپورٹ یونیورسٹی کا جانسلر کا الیکشن ہے کوئی پاکستانی ہو اگر وہ عمران خان ہو جاتے ہیں بن جاتے ہیں فیر اناف نہیں بنتے تب بھی کیا لیکن گورنمنٹ نے اگر اس کو لے لیا ہے اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب سے جو ایک سیاسی مخالفت ہے جہاں عمران خان کی ان سے سیاسی مخالفت ہے ان کی بھی عمران خان صاحب سے چوٹیوں کی سیاسی مخالفت موجود ہے نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ جو فیلال ہے وہ یہ کہ جو جس کی تنخواہ ہے وہ اسی پر کام کرتا رہے گا عمران خان صاحب کے بارے میں ٹو پی ایم ایل این کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اب اگلے پانچ سال تو ملک سے جیل سے باہر نہیں آ رہے اور آپ بھول جائیں کہ وہ جب تک یہ حکومت ہے اور جب تک ایک خاص نظام چال رہا ہے وہ باہر آ سکتے ہیں اور آج جو ایک سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ جو آزم نظیر طارد صاحب ہیں جو وفاقی وزیر قانون ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان کا معاملہ اگر ملٹری کورٹ جانا ہے تو پھر پنجاب حکومت اس پر فیصلہ کر سکتی ہے پنجاب حکومت نے کیا فیصلہ کرنا ہے جب اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے اندر کی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں یہ کر رہے تھے یہ یہ معاملات کے اور اگر ہم نے جنرل فیض امید صاحب کو نہیں چھوڑا اور اگر یہ فیض امید صاحب کے ساتھ تعلق ان کا اسٹیبلش ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے فیر اناف ان کو بھی بلالیں اور ان کو بھی رگڑ دیں ان کو بھی جناب ملٹری کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل ہوگا اوپن ہو بہائنڈ کلوز ڈورز ہو لیکن اب تو خیر وہ کہہ جو کہ اوپن ہی ہوگا شاید لیکن ارادہ یہ ہے اور اس وقت جو حالات لگ رہے ہیں وہ بھی یہی ہیں اب کوئی کسی پر تنقید کرتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں حکومت گرنے والی ہے کوئی یہ کہتا ہے بس فلان ہو گیا اب تو وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے بہت دیرینہ پرانے کارکون ہیں اب تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جو یوٹیوبر آ کے یہ کہتا ہے کہ عمران ہر پندرہ دن میرے آونے والے ہیں یا دس دن میرے آونے والے ہیں یا کچھ بدلنے والے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے اگر گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں جو بحیثیت صافی مجھے نظر آتی ہے وہ تو یہی نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب کے فیلال باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے نہ ہی کوئی انہیں معاف کر رہے ہیں نہ ہی کوئی انہیں چھوڑ رہے ہیں کوئی موجزہ ہو جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے جو یہ حالات ہمارے سامنے ہیں اس میں تو سوائے ڈنڈے سوٹے کے تقاضہ ہوتا ہے یہ حالات جو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو بحیثیت صافی میرا کام ہے آپ کو ریپورٹ کر دینا کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جو ایک انیلیسس بنتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دینا حالات یہی بتا رہے ہیں کہ ڈنڈے سوٹے کی سرکار چلتی رہے گی کہتے ہیں نا وہ نعرہ ہوتا ہے ڈنڈے سوٹے کی سرکار نہیں چلے گی یہاں ہے ڈنڈے سوٹے کی سرکار چلتی رہے گی اور پتہ نہیں کب تک چلتی رہے گی پھلال تو اس میں کوئی پیچھے نہیں ہو رہا اور کوئی کچھ تبدیلی نہیں آ رہی اور آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسی چیزیں میں نے آپ کو کہا رہا ہے پہلے بھی کچھ دن پہلے کہا کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہوں گے جن کے اوپر آپ حیران بھی ہوں گے لیکن وہ ہونے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوگا بلوجستان کے اندر جو جس طرح سے خیبر پختون خاک کے اندر کہا گیا ہے کہ جو ایک دفعہ پھر پاکستان کی فوج کو وہ جنگ لڑنی پڑے گی بلوجستان کے اندر بھی وہ جنگ شاید دوبارہ لڑنی پڑے گی اور ڈیسائسیف جنگ لڑنی پڑے گی اس فیصلے کو اب اس پر مہر لگا دی گئی ہے کہ معاف کسی کو نہیں کیا جائے گا جنہوں نے پاکستان کے نہتے شہریوں کو مارا ہے شہید کی ہے ان میں سے کسی کو معافی نہیں ملے گی اور ٹوٹھنڈ نیل پوری ریاست ان کو اپوز کرے گی اور جو لوگ ان کے ہمدرد بھی ہیں یا کوئی وہ کسی غلط فہمی میں بھی ہے ان کا بھی قبلہ درست کیا جائے گا یہ ارادہ رکھتے ہیں سارے اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ معاملہ کہاں جا کر رکھتا ہے یہ بات تو خیر لیکن جو حالات ہیں وہ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں اور جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترم علیمہ خان صاحبہ اگر وہ بار بار کہتی ہے کہ سختی بڑھتی جا رہی ہے سختی بڑھتی جا رہی ہے وہ سختی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ پہلے سب کچھ تو ہوتا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نے جی اڈیالہ جیل کے اندر جی فلانے کرنل صاحب تو فلانے برگیڈیر صاحب نے کنٹرول ہے آئیس آئی کا کنٹرول ہے اب پنجاب حکومت نے بڑی سختی کر دی ہے جو محکمہ داخلہ ہے انہوں نے انہوں نے بڑی سختی کر دی ہے جیل کے اندر فلانے بندے کو تبدیل کرو فلانے بندے کو تبدیل کرو حکومت پنجاب کے اندر بھی بڑا غصہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو سہولتکاری کا ایک نظام برپا تھا بقول حکومت کے ہم نے جی اس کو توڑا ہے اور پوری پی ایم ایلین آج ویسے ہی شادیانیں بجا رہی ہے کیونکہ ڈیلی میل نے عمران خان صاحب کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام پنجاب حکومت کی جانب سے ایک سختی کا نظام شروع کیا گیا ہے تو پہلے خالی عمران خان صاحب کو وہ لگ رہا تھا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ لیکن شاید اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سختی نہیں ہے پنجاب حکومت بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ دیکھ لیں حالات کدر جا رہے ہیں اتنی مخالفت کے باوجود اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس بات کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس بات کو اکنولیج کرنا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کی سیاست کے اندر عمران خان یہ فیکٹ ہے میں دوبارہ فیکٹ بتا رہا ہوں مائنس نہیں ہو سکے عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہو سکی بلوگ کہتے ہیں عمران خان سیاست سے آؤٹ ہو گیا کیسے آؤٹ ہو گیا وہ تو ابھی تک لڑائی وہی چل رہی ہے ہاں آج سے چھ مہینے بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا یا شاید اگلے مہینے بہت کچھ ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن فلحال تو ہر چیز عمران خان کی اردگرد گھوم رہی ہوتی ہے پھر اس میں ہمارے بہت سے جو دوستوں کو یہ بات غصہ لگ جائے غصے سے غصے ہو جاتے ہیں لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں یار آپ فیکٹ میرے یہ اپنے کہنے پر تبدیل نہیں کرسکتے حالات ایسے ہی ہیں ایسے ہی رہیں گے اور جیسے میں نے کہا سب اپنی تنخواہ پر کام کریں گے اس بیلاغ کو لائک سبسکرائیب شیئر کیجئے گا جی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی خدا حافظ